اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس آئیم فیروز شاہ فیزکس لیکٹور آج ہم فرسٹ ڈیئر فیزکس کے چپٹر نمبر سکس فلویڈ ڈائنامکس کے ایم سی کیوز کی ڈسکشن کرتے ہیں تو شیروع کرتا ہوں جانب پہلا پیسٹن ہے کہ ایک سبسٹنس ہے پیسٹن نمبر وار پیسٹن نمبر وارتے ہیں فرسٹ کرو آپ کے پاس ایک سبسٹنس ہے سلیٹ اور اس کا فلو جو ہے وہ بہت کم ہے اگر اس کا فلو جو ہے وہ بہت کم ہے تو آپ لوگ بتائیں کہ اس کی ویسکاسٹی کیا ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ ویسکاسٹی جو ہے یا فلو جو ہے وہ ویسکاسٹی کے ساتھ انورسلی پروپورشنل ہے جتنی ویسکاسٹی یہ نگالہ پر زیادہ ہوگا اتنا ہی فلو کم ہوگا تو اگر فلو کم ہے جتنی کے ویسکاسٹی کیا ہوگی زیادہ تو پیسٹن نمبر وارن میں آرسر ہے ہائی ویسکاسٹی ہائی ہوگی اور آپشن ہے اے فرسٹ پیسٹن میں آپشن اے ٹی ہے سیکنڈ آبڈیکٹی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ون سینڈی پوائیس کتنے کے برابر ہوتا ہے ہم نے پروف کرنا ہے کہ ون سینڈی پوائیس کتنے کے برابر ہوتا ہے تو اس کو پروف کرتے ہیں آسانی سے بہت ایزی ہے ایز بین او ڈیٹ ہم جانتے ہیں کہ ون پوائیس ہوتا ہے 0.1 نیوٹرن سیکنڈ پر میٹر سکویر یہ ون پوائیس کی وائیس ہے اگر آپ لیپ سائیڈ پر ون کے بااد سینڈی لگاوکے تو ون سینڈی پوائیس بن جائے گا 0.1 اپنی جگہ پر نیوٹرن سیکنڈ پر میٹر سکویر اپنی جگہ پر اگر آپ نے ون کے بااد سینڈی لگایا تو مائی ڈیر سٹوڈنٹ سینڈی کا مطلب ہوتا ہے 10 بیٹس 3 پاور مائیس 2 گینی دلی ستیو پاور مائیس 2 اب خیر ویٹرن شنڈی technological اپنی جگہ پطاف شکریب اپنی جگہ تیو نیوٹر نیوٹرن اپنی جگہza گیا تو ارزرنی جگہ سر ہے مائیس کٹیو پاور invisible مائیس 3 اگر رڈی سکویر نیوٹرن سیکنڈ پر میٹر سکویر اور یہ ہمارے پاس گیا ی ڈیر اس ٹی vocêمنی جگہاری تفیاد استو جگہ اپنی جگہ pagines کر elect رہے ہیں آگے تک ہم نے question 1 اور question 2 solve کیے question number 3 ہمارے پاس ہے کہ stokes law the third one stokes law جو ہے یہ آپ کس shape پر apply کر سبتے ہو تو یاد رکھے drain force کا جو mathematical form ہے stokes law وہ ہے fd is equal to 6 pi eta r v اور یہ جو value ہے 6 pi یہ صرف اور صرف spherical bodies کیلئے correct answer دیتی ہے باقی کیلئے نہیں تو the correct answer is spherical bodies and spherical body mean کہ correct option ہوگا option b next question question number 4 question number 3 بھی solve ہو گیا question 4 اگر ایک body ہے question 4 میں کہا جانا آگے کہ یہ ایک body ہے یہ زمین کا surface ہے یہ body زمین کے surface اس کی طرف free fall کر رہی ہے اس کی طرف آ رہی ہے اگر اس کا جو rate ہے وہ 10 newton ہے اور راستے میں air کا جو rate force ہے the rate force of air یا air resistance جو ہے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 newton ہے تو بتاؤ کہ اس body پر net force کیا ہوگا تو آپ دیکھیں rate ہوتا ہے downward اور rate force ہے upward اور جب forces کا direction opposite ہو تو پھر net force معلوم کرنے کے لئے ہم لوگ ان کا subtraction لیتے ہیں so therefore in this case the net force will be equal to it will be equal to 10 minus 4 the correct option is 6 newton while the correct answer answer is 6 newton and option is option c ہم نے question number 4 بھی solve کر لیا اب ہم solve کرتے ہیں question number 5 ہمارے پاس discussion ہو چکی ہے 4 questions کی 5 number question میں کیا کہا جا رہا ہے کونسا idea آپ کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک sky diver ہے ایک sky diver ہے وہ اوپر سے نیچے jump لگاتا ہے dive کر چکا ہے اگر یہ زمین کا surface ہے اور یہاں سے ایک sky diver jump کر کے نیچے آ رہا ہے فرض کرو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس کا velocity یا اس کی speed terminal ہو تو آپ سے کہا جا رہا ہے کہ terminal speed سے پہلے اس کے acceleration کے بارے میں آپ کی آئے کیا ہے ایک sky diver جب jump لگاتا نیچے آ رہا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ terminal speed تک پہنچے terminal speed سے پہلے آپ لوگ اس کے acceleration کے بارے میں کیا suggest کرتے ہو بہت easy ہے بہت simple top پر جب وہ jump لگائے گا تو اس کا acceleration g کے بارے میں 9.8 ہم سب جائے مرائیوٹی کے under motion ہے دوسری بات جب terminal speed پہنچے گا تو terminal speed کا مطلب ہے net force zero اور net force zero my day acceleration میں کیا ہوجائے zero اس کا مطلب ہے کہ terminal پناہ acceleration zero ہو گیا اور پہلے یہ non zero تھا فیصلہ آپ کریں اگر acceleration non zero سے zero ہو گیا hate mean کے راستے میں acceleration کی value کیا ہو رہی تھی decrease کسی بھی quantity کی value یہاں 10 ہے 10 اور یہاں zero ہے تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کیا آیا ہے تو کہ وہاں سے 0 ہو بھی 10 سے 9 9 8 8 7 رہا کر 0 کہ terminal speed سے پہلے acceleration کیا ہو رہا تھا decrease اور terminal speed پہ acceleration کی value 0 5 کا correct answer هو option B یعنی acceleration before terminal decreases terminal speed سے پہلے decreases question number 6 کی طرف آتے ہیں اتفاق کی بات ہے کہ 6 number question کا تعالو 20 idea سے terminal speed بتائیں terminal speed پر اب next point میں کہہ رہے ہیں 6 number mcq میں کہ body terminal speed تک پہن جائے if a body achieve if a body approaches adopts its terminal speed تو پھر اس acceleration کیا ہوا تو terminal سے پہلے acceleration decrease ہو رہا ہے لیکن terminal پنا کر acceleration کیا ہو جائے گا zero کیونکہ terminal speed کا لفتر net force کو کمل طور پر zero ہو گیا to terminal speed acceleration is zero and the correct answer is option a اس میں 80 ہے ہمیں 5 بھی کر لیا ہمیں 6 بھی کر لیا now i have to discuss objective number 7 objective number 7 my students یہ کیا ہوگا آپ سے کہہ رہے ہیں یہ fluid flow کر رہا ہے let us suppose یہ pipe ہے اور spike میں fluid کا flow جاری اور ساری ہے equation of continuity بتاتا ہے کہ spike کے اندر fluid کا جو spiel ہوتا ہے وہ بھی اور spike کا جو a of transaction کے ہے تو a اور b سے ہمیشہ constant آتا ہے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ constant کیا ہے یہ constant کیا ہے میں معلوم کرتے ہیں آپ دیکھئے گا میں کہوں گا کہ a اور b ہے a کا unit meter square اور b meter per second تو یہ بن جائے گا meter cube per second اور meter cube جو ہے a b اپنی جگہ پر meter cube represents volume اور second represents time تو اس کا مطلب ہے volume flow rate اسے کہتے ہیں volume flow rate یہ volume flow rate کے برابر ہے and the correct answer in this question is option d option d ٹی ہے اب ہم discuss کرنے والے ہیں 8 number پھر ہم نے discuss کرنی 7 question number 8 میں کہہ رہے ہیں کہ first کو ایک pipe ہے اس طرح کا ہے ایک pipe اس طرح کا ہے جس میں fluid flow رہا ہے اور جب یہ pipe آگے بڑھتا ہے تو دیکھیں contract ہو رہا ہے جیسے جیسے یہ pipe آگے بن رہا ہے یعنی fluid اس میں آگے بن رہا تو وہاں contract کا مطلب ہے کہ اس کا area کیا ہو رہا ہے question number ایک ہے کہ ایسا pipe ہے جو ادھر پول آگے area زیادہ ہے لیکن fluid جیسے جیسے آگے جاتا ہے اس area contract ہوتا ہے کم ہوتا ہے تو آپ بتائیں کہ یہاں پر جو fluid کا speed ہوگا وہ ہوتا ہے کہ the speed is inversely proportional to area اگر یہاں area کم ہو چکا ہے تو یہاں speed کیا ہو جائے گا زیادہ تو being correct answer ہوگا increases answer to increase is mh first لیکن option ہوگا option 80 ہے now let me discuss question number nine objective number nine کی discussion ہوگی ہوگی objective number nine میں کیا کہہ رہے ہیں objective number nine says کہ ایک pipe ہے وہ پہلے پتلا ہے اور بعد میں کھل رہا ہے اس کے اپنے جیسے ہے کہ فرس کو فلو کے دوران pipe پہلے پہلے جو pipe کا area کم ہے start میں area کم ہے اور آخر میں area زیادہ ہوگیا یعنی pipe جو ہے وہ thin تھا narrow pipe تھا اور آگی یہ pipe wider بن گیا اب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر fluid اس طرح کے pipe میں flow گئے تو narrow سے wider portion میں جانے کے بعد یہ بتائیں کہ pressure پہ کیا اثر پڑے گا ہمیں بتانا ہے کہ pressure پہ جائے گا وہاں pressure زیادہ ہو جائے گا and pressure increases hence wider جگہ پہ pressure کیا ہوگا زیادہ نہیں increases area زیادہ speed کم speed کم to pressure زیادہ and hence the correct option in this question is option a now let me entertain question number 10 objective number 10 میں بات کروں گا objective number 10 کیا کہہ ہے اس question کا بھی idea چاہ ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک reserve وائر ہے اور اس reserve وائر نے hole ہے فرس تو یہ reserve وائر top تک بڑا ہوگا ہے تو بھئی اس hole کا جو height ہے 1.5 اس کا height ہے وہ 2 ایک 1 ہے یہ 1 ہے یہ 1.5 یہ 2 اور یہ 2 5 1 1 1 2 2 2 5 2 میں سے کس exit سے speed زیادہ ہوگا تو بہت آسان صرف common sense کی بات ہے جو bottom پہ نزدیک ہو وہاں سے پانی جلدی بارے جائے تیز سے جائے گا یہ جو speed off efflux ہوگا وہ kia ہوگا maximum یعنی جس height 1 1 ہے اگر آپ practical common sense سے نہیں کرنا چاہتے equation ہی دینا چاہتے ہو تو equation ہوتا ہے under 2 gh یاد رکھیں یہ exit کا depth ہے it is the depth of exit تو اگر آپ دیکھیں جو 1 meter height پر ہے اس کا top depth ہے وہ زیادہ ہے جس depth زیادہ ہوگا اس speed of اور depth کس کا زیادہ ہے اس کا زیادہ ہے جس کا height کتنا ہے 1 meter تو correct answer ہے 1 meter اور correct option ہے option A now we have to entertain the next question question number 11 simple سا ہے کہ 20 meter ایک device ہے آپ جانتے ہیں اس کو flow meter بھی کہتھے یہ کس مرسل کے لئے استعمال ہوتا ہے mass meter کے لئے استعمال ہوتا ہے speed measure کے لئے my dear student it is used to find the flow of fluid speed of flow of fluid speed value کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے and hence the correct option is option C next question question number 12 question number 12 ہماری پاس کیا ہے we have to discuss question number 12 objective number 12 اس میں کہا ہے کہ first کرو ایک pipe ہے اس کا area of cross section 0.001 meter square ہے اگر اس سے پانی بہ رہا ہے fluid بہ رہا ہے with speed of 10 meter per second تو آپ بتائیں کہ rate of flow کیا ہوگا rate of flow کیا ہوگا volume flow rate کیا ہوگا تو آپ جانتے ہیں rate of flow is equal to ab to a 0.001 اور ساتھ میں 10 یہ ہو جائے گا 1 2 3 4 یہ ہوگی cancel it means ab is equal to 10 rest 3 power 10 rest 3 power minus 3 and it is equal to 0.001 0.001 یہ correct answer ہوگا and the correct option in this case is option b 12 number option b सही है हम n 12 number 15 color चलिए question number 13 objective number 13 fluid dynamics chapter number 6 first year 13 कह रहा है अगर first count fluid है और fluid flow कर रहा है और flow का speed high है काफी high speed है तो ये flow कैसा होगा आप जाते हैं flow दो तरका होता है या stream line होगा और turbulent होगा तो इन दोनों में कौन सा flow होगा अगर अगर flow का speed का high है तो ये stream line होगा अगर speed बहुत ज्यादा high होता है तो फ्लो irregular बन जाता है और irregular फ्लो जो होता है वो turbulent होता है नहाज़ा the correct option here is option D हम last two mcqs discuss करने आए है मेरा next question है फिलहाल 14 number 14 number ये है question number 14 कहा गया कि ये एक reservoir है इस reservoir में एक exit है ये है और इस fluid का किसी भी लेवल तक fluid बरा हुआ है लेकिन आप of exit यानि h is equal to h की value हमारे पास given है 10 meter अगर एक reservoir में depth h 10 meter इस exit का तो इस exit से बहिते हुए fluid का speed of efflux क्या होगा speed of efflux होता है 2 g h 2 q j 2 g 9.8 h q second and the correct option is option b the last question question number 15 question number 15 क्या क्या पहा है कहते हैं कि अगर an artery है उस का radius कम हो गया तो बताए कि वहा blood pressure पर क्या सब पढ़े तो असान सी बात है क्यो simple सी बात है दिस इम्प्लाइस के एरिया कम होगे और एरिया कम होने से spill of blood ज्यादा हो जाएगा लेकिन spill of blood ज्यादा होने से pressure क्या हो जाएगा कम हो जाएगा इडिन के artery का अगर radius या diameter कम तैक यह यह जाएगा जाएगा आएगा 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 आएगा